کیا آپ کو توقع تھی بجٹ سے اور کیا بجٹ آیا ذرا عوام کو سان لفظوں میں سمجھائیں پہلے تو آپ سے افسوس یہ کرنا ہے کہ سگار سنا ہے مہنگی ہو گئے چونکہ آپ کا پسندیدہ ایک مشکل ہے پہلے پہلے پہنسٹ پرسنٹ ٹیکس تھا جی اس کا اور اس کے بعد اب جو ہے وہ ہو گیا جی ہنڈڈ پرسنٹ ہو گیا لیکن اچھی بات ہے دنیا کے اندر جو بھی یاشی کرتے ہیں یاشی کی ایک کاؤسٹ ہوتی ہے دیکھیں اس میں دو ستی سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں مثلا پہلی دفعہ وفاق نے یہ بتایا کہ صوبوں کا ترقیاتی بجٹ کیا ہوگا اس سے پہلے وفاق کا ایک فکرہ ہوتا تھا کہ یہ رقم صوبوں کو جائے گی اور پھر اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ لکھی ہوتی تھی وزیر جو ہے وہ اس کا آناؤنسمنٹ نہیں کرتے تھے اور مزہ کی بات یہ ہے کہ پنجاب کا سب سے کم بجٹ لگایا گیا ہے پنجاب کو پہلے گالیاں کم پڑ رہی ہیں کہ اب اس کے وہ کٹ بھی سب سے کم کر دیا گیا ہے تین سو سنتی سرب کیا گیا ہے جی تین سو پچاس سے کم کر کے پنجاب کو بڑا بھائی کہتے ہیں تو قربانی تو پنجاب سے شروع ہو گیا نہیں قربانی نہیں تھی یہی تو میں کہہ رہا ہوں تین سو پچاس بھی خرچ نہیں کیتے تھے تین سو سنتی بھی ایسی خرچ نہیں کرنے ٹھیک ہے پلاس پلاس بیٹھا آیا نا یہ اہم چیز دوسری بات سندھ کو جو کہ اپوزیشن کا سوبہ ہے سب سے زیادہ کٹ لگایا گیا جی ایک سو پینسٹھ ارب روپے کر دیا ہے وفاق نے اس کا ترقیاتی بجٹ جو کہ پچھلے سال دو سو اناسی یعنی ٹو سیون نائن ارب روپے تھا یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ وفاق ڈکٹیٹ کرے گا کہ سوبے کا ڈیولپنٹ بجٹ کیا ہے اس کے بعد جناب بلوچستان بچارہ غریب مسکین اس کا پچھلے سال ایک سو آٹھ تھا جی اس دفعہ پچھتر ارب کر دیا گیا ہے دس ارب روپے اس کو گھما کے وہ سپیشل سبسیڈی سے دیا گیا ہے لیکن پھر بھی وہ پچاسی ارب روپے تک جائے گا وہ سپیشل گرانٹ اس کو دی گئی ہے جی اچھا کے پی جی کے پی کا جی سب سے زیادہ کٹ لگا ہے اگر ان ٹرم آف ہم دیکھیں کے پی اور سندھ دونوں کا سب سے کم کٹ لگا ہے کے پی کا سو ارب روپے بجٹ کر دیا گیا ہے جی میرا خیال ہے کہ بی آرٹی مکمل ہو گئی ہے وہاں پہ اور دو سو چھتیس ارب روپے پچھلے سال تھا اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہی گئی کہ جس صوبے میں جتنا کام خرج کیا تھا اس کو سب سے زیادہ کٹ لگایا گیا کیونکہ اس کے پاس کپیسٹی نہیں ہے تو یہ ہے اب حکومت کہتی ہے جی اس وقت زیرو پوائنٹ فور پرسنٹ نیگیٹیو گروت ہے ہماری یعنی ہم منفی گروت میں ہیں تو اگلا ٹارگٹ ہم نے رکھا دو اشاریہ ایک فیصد کا اب یہ یعنی ڈھائی فیصد جو ہے آپ نے گروت کو اپ کرنا ہے تقریباً ڈھائی فیصد آپ نے گروت کو اپ کرنا ہے اب جب نے گروت کو اپ کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے اب مینوفیچرنگ بڑھائیں گے پیداواریت بڑھائیں گے نا نئی فیکٹرییں لگیں گی یا موجودہ فیکٹرییں جب وہ چلیں گی اس کے بعد آپ کیا کریں گے زراعت آگے چلے گی ٹھیک ہے اب ہم نے بہت سارے لوپ ہول رکھے ہوتے ہیں جیسے زراعت کی ترقی کو زیادہ شو کرنے کے لیے کراپس تو مہیر ہو جاتی ہیں اتنے لاکھ ٹان یا اتنے کروڑ ٹان ہوئی ہے ہم جو جانور جو ہوتے ہیں جسے وہ کیا کہتے ہیں اس کو مہنشی بغیرہ جو ہوتے ہیں عام کی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں سوری صاحب وہ جو پچھون سے پچھپن لاکھ ہوئے ہیں اس دفعہ میرے کل سورہ اکنامک سروے میں انہوں نے یہ قوم کو خبر سنائی کے پچھپن لاکھ ہو گئے ہیں اور صرف وہ پچھپن لاکھ ایک ساپ اٹھالیس کہ اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ انہوں نے بتایا جی اب لوگ یہ خوتے کھانا بند ہو گئے ہیں نہیں اس ورے سے بڑھ گئے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے خوتوں کی گروہت کے لیے کے پی حکومت نے اگر آپ کو یاد ہو تو خصوصی انسینٹل دیا تھا کہ کھوتا جو پیدا ہونے کے بعد گدہ جی اچھا گدہ کے مزہ نہیں آتا کھوتا مزہ بڑھا کھوتا جو ہے نا جی وہ پیدا ہونے کے بعد جو اس کی حفاظت کرے گا تو اس کو سرکار جو ہے وہ وظیفہ دے گی تو اس کے پی کے اندر یہ سکیم انٹریوز کروائی تھی پچھلے سال ان کے حکومت میں تو اس کے نتائج سامنے آئے ہیں ویسے اس کی مان تو ہے دنیا بھر میں کافی زیادہ جی جی چینے جو ہیں چینی جو ہیں اور ہمارے قلت میں ہوا رہے ہیں بہتات ہوئی ہے چانک بہت زیادہ جو اور خاص طور پر بہت سارے کھوتوں نے اپن نام ٹائگر راکھ لیا جی سبائی سطح پر اور فاکی سطح پر بہت زیادہ دادہ بڑی یہ سبوں کی بات آخری بات میں یہ بات مکمل کر لوں ہم نے جی ڈی پی گروت ریٹ میں ڈھائی پرسنٹ اضافہ کرنا ہے اور ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ میں روکوں گا آپ کو ہم نے فائی پوائنٹ ایٹ گروت سے جو تھی وہ سمحال نہیں سکے اور اب ہم نے منفی سے اوپر جانا ہے یہ کون سی جادوگری ہے یہ کون سی گمکری ہے یہ کون سی سائنس ہے یہ کیا خواہ چودگری کوئی طریقہ نکال لیا ہے اب آپ یہی تو دیکھیں کہ ایگری کلچر کو پوزٹیف گروت کرنے کے لیے ہم نے وہ والا شعبہ رکھا ہوا جانورو والا اسی طرح ہم نے سنت کے اندر چونکہ کنسٹرکشن کو سنت قرار دے دیا تو سنت کے اندر ہم نے کنسٹرکشن میں تین اشارہ چار پرسنٹ کی گروت شو کر دی انہوں نے کہا چوپو کی چوپی ایجڑے اگڑے نے یعنی جس کا ابھی آغاز نہیں ہوا وہ ہم نے کر دیا ہم یہ بتا رہے ہیں کہ مائنس ٹو پوائنٹ فائیو نیگٹیو گروت ہو رہی جا رہی ہے ہماری لارڈ سکیل منفیکچرنگ کے اندر یہ سرکار کا لکھا ہوا ڈاکومنٹ ہے بھائی جب ڈھائی پرسنٹ اور یہ جو ہے جو اہل علم ہے وہ کہتے ہیں کہ ساڑھے چار سے پانچ پرسنٹ ہے سرکار کم شو کر رہی ہے پانچ پرسنٹ آپ کی سنتی شعبے کو اگنور کیا گیا ہے نہیں اگنور نہیں کیا گیا جب آپ اسے فسیلیٹیٹ ہی نہیں کر پا رہے جب آپ اسے کرونا کے اثرات سے بچا ہی نہیں پا رہے تو اس نے نیگٹیو گروت کرتا ہے اب وہ جب نیگٹیو گروت ہوگی تو نہ ٹو پوائنٹ ون حاصل ہو سکے گا نہ اٹھالیس سو عرب روپیہ ٹیکس اکٹھا ہو سکے گا آپ مجھے ایک بات بتائیں کازمی صاحب کہ ہم نے کہا کہ ٹیکس کوئی نیا نہیں لگایا لیکن اگلے سال ہماری ٹیکس کولیکشن جو ہے وہ انتالیس سو کی بجائے اٹھالیس سو عرب روپیہ ہوگی تو یہ نو سو عرب روپیہ کہاں سے آئے گا اگر نیا ٹیکس نہیں لگا ٹیک ہے تو یہ نو سو عرب روپیہ یہ آپ کے اور میری جیب سے نکلے گا بٹی صاحب نے پتا کہ تمہیں گا بٹی صاحب سے پوچھ رہتے ہیں بٹی صاحب آپ کو بجٹ سے کوئی اچھی آپ کو ایسی خبر ملی جو آپ عوام کے ساتھ شیئر کر سکیں کہ آپ کے لیے بھی بہت کچھ کیا گیا ہے کیونکہ عام لوگ سادہ زبان میں سمجھانا پڑتا ہے یہ جو بڑے بڑے فگرز ربی دیئے گئے کیا سستی ہوگی کچھ سستہ مہنگا ہوا ہے کچھ فرق پڑا ہے سوائے پٹرول کے باقی اور ڈیزل کے ہر چیز مہنگی ہوئی ہے اور وہ ملنی رہا اور عام لوگوں کے لیے خوشخبری اس میں یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے لیے جو ہے نا جی پانچ ارب روپے رکھا گیا ہے چھے ارب روپے وہ چونکہ غریب آدمی کا جو گھار ہے وہ بارش میں ٹپک پڑتا ہے تو اس کو مٹی ڈالنے کے لیے شاید پیسے دینے لگے ہیں ہو سکتا ہے دے ہی دیں آپ تو لیکن باقی اوورال بجٹ آپ دیکھ لیں انہوں نے دس کا انسہ پڑا ہوا ہے دس ارب فران کے لیے دس ارب فران کے لیے ٹٹی دل آیا ہے اس کے لیے دس ارب راک دیں ایگری کلچر کی بہتری کے لیے دس ارب راک دیں ایجوکیشن کے لیے دس ارب روپے راک دیں اس کے بعد جو کرونا کے لیے ستر ارب روپے ہے نا جی میں تو اس کے اوپر مجھے بڑے عجیب سے لگایا کہ جی کرونا پہ ستر ارب روپے لوگوں کو پہلے ہی کچھ نہیں ملا اب آپ نے ستر ارب روپے مزید اس میں ڈال جھونک دیا ہے اس کا جو اوورال ٹیکنج ہے وہ تو بارہ سو ارب بارہ سو ارب روپے کا ہے بجٹ ہے اس کے اندر سارا کو سارا ملا دیا اور جو آپ نے میکلے حساس پرومو بھی ڈال دیا جی 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 گندم کی پرکیورمنٹ بھی ڈال دی نا جی گندم کی پرکیورمنٹ ساڑا تین چار سو ارب روپے کا وہ بھی ڈال دیا پہنے تین سو ارب روپے کی جو ہم ہر ساتھ جی دو سو بہتر ارب کیا جی گندم خریدتے ہیں وہ بھی ہم نے کہا یہ کرونا کا یہ تو ہوگا نا سر کے اس دفعہ کوئی ملنہ آٹا مہنگا نہیں ہوگا دال مہنگی نہیں ہوگی گھی مہنگا نہیں ہوگا یہ ہوگا سرکار کے اپنے اداد و شمار کے مطابق جو تسلیم کیا گیا میں اس کو غلط تسلیم کرتا ہوں بائی دوے میں سمجھتا ہوں زیادہ اضافہ ہوا ہے سرکار کہتی ہے پچھلے سال اشیاء کی قیمتوں میں چوبیس فیصد اضافہ ہوا ہے یہ سرکار نے آر کے بجٹ ڈاکومنٹ کے اندر مانا غلط غلط ملنہ اگرچہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے اس سے بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے لیکن سرکار نے لکھ کے تسلیم کیا ہے کہ چوبیس فیصد اشیاء کی قیمتوں میں مجموعی طور پر اضافہ ہوا ہے تاجمی صاحب ساٹھ روپے کلو چینی سے پچاسی نوے روپے کی کلو چینی ہو گئی چالیس روپے آٹے سے ستر روپے آٹا مکنا شروع ہو گیا وہ تو ڈالر گی رہا ہے نا آپ کا ڈالر بڑھ گیا تو ہم چونکہ ڈالر میں چینی خرید رہے تھے شاید اس وجہ سے ہو گیا لیکن مجھے رتائی ہے کہ اس میں کون سی چیز ایسی ہے اب سرکاری ملازم جو ہے نا جی وہ سارا سال صرف اس پہ ہوتا ہے کہ جی میری کوئی دس فیصد دنخواہ بڑھ جائے گی اس سے کوئی پینشن میں اضافہ ہو جائے گا وہ پچھلے سال بھی نہیں بڑی تھی اس سال بھی نہیں بڑی کوئی بات نہیں ان کو ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو ان کو تو ویسے ہی آدھے سے زیادہ کوئی کرونا ہو گیا وہ تو بچارے آئیسولیشن میں ہیں بڑی صاحب جو ای او بی آئی والے تھے نا ان کی تو بڑھا گے واپس کر لی گئی ہے ریورس کر لی گئی ہے اب قادمی صاحب یہ صرف جو ہے نا جی بجٹ جو آیا ہے بائیس ماہ سے کبھی اچھی ہیں تھنڈی ہوا تو ان کی طرف سے آئی نہیں ہے اور آج بھی وہ ہی کچھ ہوا ہے رحیس صاحب نے ایک پوائنٹ ریز کیا جی کہ آٹھ سو یا نو سو رب روپے کا وہ ٹیکس کے اندر بڑھوتری کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم زیادہ کٹھا کریں گے وہ کہاں سے کٹھا کریں گے اچھا میں ایک اور بات ایڈ کر دوں مہنگائی کے لیے انہوں نے جو رکھا ہے اپنا ٹارگٹ وہ 9.1 سے 6.5 یعنی مہنگائی بھی کم کرنی ہے ٹیکس بھی اضافی کولیکٹ کرنا اور مہنگائی بھی کم کرنی ہے میں آپ کو موٹی موٹی دو تین کر دیتا ہوں ابھی حکومت کے دادو شمار کے مطابق جو آلو ان دنوں میں پچھلے سال بائیس روپے تھا اپنے ادادو شمار ہیں ان کی اپنے ڈاکومنٹس ہیں پیاز تیس روپے کلو کی پیچھے مہنگا ہوا ہے عام آدمی نے کھانا ہے دالیں کوئی دال ایک سو پچاس روپے سے نیچے کلو والی نہیں ہے دو سو دو سو باون دو سو اسی روپے تک دال بک رہی ہے جی کون سی ایسی چیز ہے اس بجٹ میں جو انہوں نے دی ہے جو اس میں انہیں کم کی ہے پیٹرول میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا جی کہ وہ صدر روپے کی ہے دیکھیں یہ تو ایک انڈرسٹوڈ ہے کہ جو حالات ہیں جس طرح کی اکانومی آپ کی ڈیکلائن میں ہے ٹیکس کلیکشن نہیں صرف ہمارے ہیں جی کمی تو کر نہیں سکتے تھے پوری دنیا میں نہیں ہیں نہیں مگر ہمارے ہیں تو ڈیفرنٹ ماحول ہیں نا یعنی ہماری محشت بہت زیادہ خراب تھی پہلے ہی اور کونہ کی وجہ سے اور زیادہ خراب ہوئی تو میرا خیال ہے کہ ایک مجبوری تو یہ نہیں اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹیفائیڈ ہے گورنمنٹ مجبور ہے کہ کسی کو کوئی سینٹر جیسے تنہائے تنہاؤں میں اضافہ نہیں ہوا تاجمی صاحب نہ کریں تنہاؤں میں اضافہ نہیں کیا کوئی بات نہیں پینشن میں اضافہ نہیں کیا کوئی بات نہیں کسی طرف سے کوئی ریلیف تو دے دیں مجھے ریلیف چاہیے تھا نا جو نہیں گورنمنٹ ریلیف دینے کی پوزشن میں تھی ہے رضی صاحب آپ سوچتے ہیں کئی سے دے سکتی میرا نہیں شیال کہ ان حالات کے اندر سرکار جو تھی کوئی ریلیف دے سکتی تھی بنیادی طور پر ہوا یہ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف نے ایک اپیل جاری کی اپنے ممبر مبالک کو کہ سمام ممبر مبالک کانٹریبیوٹ کریں اور ہم نے ایسے ممبر مبالک کی مدد کرنی ہے جو غریب ہیں تو وہ ممبر سے جو کانٹریبیوشن آئی اس میں سے ہمیں بھی کچھ پیسے ملے ٹھیک ہے دو ایک سو ملین ڈالر پہلے ملا پھر باقی انہوں نے مزید وعدہ کیا ہم نے اس کے اوپر بڑی لوڈیاں ڈالی اب جن ملکوں نے خرات دی تھی انہوں نے اپنے ممالک کے اندر اپنے ملازمین کی سیلریز نہیں بڑھائیں تو جب ہم بیس پرسنٹ پڑھانے لگے نا تو انہوں نے کھپ ڈال دی انہوں نے کہا کہ ساڑھے کلو خرات لے کے تو اس لیے وہ ہمیں کرنا پڑا ایم ایف نے پھر ہمیں وارننگ دی گناہ دی طور پر تو آئی ایم ایف کی ہی کا ہی بجٹ ہے نا اگر آپ اپنے پیسے واپس لینے اس کو ایکورڈنگ لی انہوں نے اس کو ڈرافٹ کرایا ہوگا اگر آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے آپ نے ہسنا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے سال انہوں نے فرمایا حفیث شیخ صاحب نے کہ ہماری جی ڈی پی گروت ریٹ ساڑھے سے تین پرسنٹ ہوئی ہے اوکے ہم نے مان لیا اس دفعہ بجٹ سے پہلے یعنی کہ مالی سال کے گیارویں مہینے میں یعنی کہ تقریباً مائی کے اندر انہوں نے فرمایا کہ ہوں ہوں ہماری گروت جو تھی وہ پچھلے سال ون پوائنٹ نائن پرسنٹ رہی تھی اب اور کیونکہ وہ فلانا ٹیکس ہماری کلیکشن نہیں ہوئی تھی وہ فلانی ماد میں سے پیسے نہیں آئے تھے اب دیکھئے اس دفعہ بجٹ کی تقریر انہوں نے کہا کہ میرے اسے دیتے پورے ہو گئے چھوٹا فون توں ہمار توں بول ہمار صاحب نے فرمایا ہے کہ جو بات غلط ہے نا سٹیرنگ جسے کہتے ہیں گلیرنگ قسم کا غلط بیانی ہے اس کو ہمیں پوائنٹ آٹ کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ جی ڈی پی گروت ری ہماری جو کریٹ ریٹنگ ہے موڈیز کی وہ بی تھری نیگٹیو میں سے اُبر کے بی تھری پوزٹیو میں چلی گئی یہ جھوٹ ہے میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو حضور یہ بی تھری نیگٹیو آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے گئی تھی اور آپ کے ہی گزشتہ سال میں گئی تھی نمبر وان چلیں بی تھری نیگٹیو سے انہوں نے بی تھری نیوٹرل کی ہے پوزٹیو نہیں کی پوزٹیو ہوتے تو تو ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیاں مارنے میں شریک ہوتے لیکن وہ بی تھری نیوٹرل ہوئی ہے آپ کو اس فورم پہ کھڑے ہوگے جس کا احساب نہیں ہو سکتا قومی سمبلی پہ بولی کی بات کا احساب نہیں ہو سکتا آپ کو اتنے بڑے بڑے جھوٹ نہیں بولنے چاہیے بھائی اچھا پھر آپ لیکن یہ تو یہ تو حکومتوں کی روایت رہی ہے ایک بات کہ فگرز کو فاج کرنا اور تھوڑا سا فگرز کے ساتھ پلے کرنا تو ایٹر دیدہ دلیلی سے نہیں کرتے ایک بات اتنی دیدہ دلیلی سے کرتے ہیں کالیز اب اتنا رنہ کریں اساق ڈار کو یہی تو الزام تھا کہ بڑی دیدہ دلیلی سے کرتے ہیں نہیں نہیں اساق ڈار کو سر اساق ڈار کو آپ ریکارڈ پہ پکڑ کے دکھائیں کنٹینر پہ آپ کھڑے ہو جو مرضی کہہ لیں لیکن ریکارڈ پہ پکڑ کے دکھائیں آپ نے وہ آرگومنٹ نہیں بلا دیا اچھا پھر انہوں نے فرمایا محصوف نے احمد عدر صاحب نے اپنا کوٹہ پورا کرنا تھا جھوٹوں کا کہ ہم نے کوئی بھی جو ہے وہ زمنی گرانٹ یا اس دوران نہیں دی تو وہ گوگر والی تانیہ کو جو چار سو بیس لاکھ روپے آپ نے جاری کیے تھے حضور وہ کس کھاتے میں تھے ٹھیک ہے ملنہ کوئی بندہ خیال ہی کر لیتا ہے کسی کو یاد رہ گیا ہوگا چار سو بیس لاکھ روپے اس کے علاوہ اور بھی پوسر ہی کی بڑے زور سے انہوں نے اس پہ آرگومنٹ روکا ہوا ہے بڑی صاحب وہ کہہ رہے تھے چار سو بیس لاکھ روپے دے دیا یا چار کروڑ بیس لاکھ روپے دے دیا تو وہ کرونا فنڈ میں سے ڈال دیا تھے جہاں بارہ سو روپے انہوں نے ڈالا ہے اس میں کیا مشکل ہے اور وہ غریب آدمی کو بچارے کو کیا بتا کے اس کو ماسک ملنا ہے نہیں ملنا اس کو پیسے ملے نہیں ملے اس کو تو آٹا چھینی گھی دال سے غرض ہے اور وہ آپ کے سامنے ہیں وہ جو آپ فگرز رجی صاحب آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں ہر حکومت جب بھی آتی ہیں وہ فگرز میں یہ بات ٹھیک ہے کہ ماضی میں آپ انہیں فگرز میں نہیں پکڑ سکتے تھے کیونکہ اگر وہ انہوں نے جھوٹ ان کے موں سے نکل جاتا تھا یا غلط بھی نہیں کہا لیتے ہیں تو وہ اس کو کہنا کی جسٹیفائی کر جاتے تھے آگے چوتھے پانچ میں صفے پر بیالی صفوں کی تقریر یا اٹھالی صفوں کی تقریر ہے اس میں آپ سن لیں کسی شعبے کے لیے انہوں نے کیا ریلیف دیا کہ جی آپ جو ہے وہ آپ جو لوکل انڈسٹری ہے ہم اس کو انسینٹیف دیں گے ایک لطیفہ ہے میں اسے سن لیں کہ خاتون فوت ہو گئی تو وہ ان کا جو خامت تھے ان سے ان کا چھوٹا بھائی یعنی کہ خاتون کا دیور پوچھنے لگا وہ دفنان آتھ سنا کے واپس آگئے تو وہ پوچھنے لگا کہ پائی جن پابی ہونی جنتان چیزیں پہنچ گئے ہونگے تو وہ جو خامت تھے انہوں نے تب کے کہا کہ جنہی ہو تیز سی ہونتے جنتان تو بھی اگٹ اپ گئی ہونی ہے حکومت نے پچھلے بجٹ میں کہا تھا کہ اس دفعہ ہم سود کی ادائیگی کریں گے پینٹیس سو ارب روپیہ ٹھیک ہے اور پینٹیس سو ارب روپیہ اور جو آئندہ سود کی ادائیگی ہے وہ بتیس سو پچاس ارب روپیہ ہے جو آئندہ سال کرنی ہے اور آئی تقریر میں حماد حضر کہتا ہم نے پانچ ہزار ارب روپیہ کا سود ادا کی ہے یعنی کہ وہ ٹارگٹ سے بھی زیادہ ادا کر گئے اضافی پیسے ادا کر گئے اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ دو ہزار نو سو اٹالیس ارب رکھا ہے یعنی یہ اگلے سال ہم نے پے کرنا ہے اچھا ملبت تیس سو پچاس سے بھی کام کر دیا دو ہزار نو سو پچاس ارب روپیہ اچھا اب آپ دیکھئے میں پاکستان کے چیف ایکانومس جو ہیں بجٹ کے بہت فوراً بعد ریڈیو پاکستان پر اپنا تفسرہ دے رہی تھی ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ تو وہ میرے بتا رہی تھی کہ اس وقت ملک میں پچ پن پرسنٹ جو ہے وہ پاورٹی ریشو ہے جبکہ بجٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ غربت جو ہے اس کی شرعہ چوبیس پرسنٹ سے بڑھ کے انتیس فیصد ہو گئی ہے اب میں وہ ان کے اس چیف ایکانومسٹ کی بات کو مانوں وہ چیف ایکانومسٹ مطلب اس عوضے کی ہیں یا میں یہ بجٹ کو مانوں مجھے سمجھ نہیں آئی زیادہ میں تو بجٹ کو مانوں گا تو انتیس پرسنٹ پانچ پرسنٹ گروت ساری پاورٹی کا بھی ضافہ ہوا ہے تو مجھے ایک اور بات سمجھ نہیں آئی ایک نیا ڈوینڈ بنایا گیا پاورٹی ایلیوییشن اینڈ سیکیورٹی ڈوینڈ اب یہ پاورٹی ایلیوییشن اینڈ سیکیورٹی ڈوینڈ پٹی صاحب سیکیورٹی ہنے آتے کتے اسی اوٹر ہی تھی جنہا نے بارہ سو اٹھانوے ارب روپے خرچ کرنے نے ایک کم بارہ سو پاورٹی میں ختم کرنے تورپہ ہیں جی جی دیکھیں رجی صاحب اس میں یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو رائٹ سے نکال کے کچھ چیزیں تو آپ کو سمجھ آئے گی جب بجٹ ڈاکومنٹس آئیں گے یہ تکبیر ہے اب اس کے اوپر بیعت کریں میرا جو کوئسٹن تھا وہ اب دونوں ذرا سے دوبارہ ہے کہ اس بجٹ کے اندر ایسی کون سی ہوتفل چیز کوئی ایک آدھ آپ کو نظر آئی کہ ہم کس طرح ایکانومی کو اپنی اوپر لے کے آئیں گے یا بہتر کر سکیں کسی بھی شعبے کو چاہے وہ ہاؤسنگ کا شعبہ ہیں چاہے وہ انڈسٹلسٹ ہیں کسی کو کوئی انسینٹیو دیا گیا ہو کسی کا کوئی ٹیکس بیو آف کیا گیا ہو کسی کو کوئی اور ریایت دی گئی ہو کچھ ایسا نظر آیا اس میں آپ دونوں ذرا کو میں ارز کرتا ہوں بزنس مینوں کو تو وہی کچھ ہوا جو ان کے ساتھ نگوشیٹ ہوا تھا اس کو اس بجٹ کا حصہ بنا دیا ہے جو پچھلے سال ایمپلیمنٹ ہونا تھا نہیں ہوا پھر مذاکرات ہوئے مذاکرات کے انتیجے میں جو ایگریمنٹ ہوا اس کو اس بجٹ کا حصہ بنا دیا گیا اس بجٹ کے اندر سب سے جو پوزیٹیو سیلور لائننگ یہ ہے کہ اگر یہ بجٹ جس طرح اناؤنس کیا گیا ہے جتنا اناؤنس کیا گیا ہے یہ ایمپلیمنٹ ہو جائے اور جب دو ہزار دسمبر دو ہزار بیس میں جب ہمارا موریٹوریوم ختم ہوگا جو وہ ہمارے کرزوں کی ادائیگی موخر ہوئی ہے وہ دوبارہ ایمپلیمنٹ ہو جائے گی اور کچھ جو ادائیگی ہے وہ مارچ دو ہزار اکیس میں بحال ہو جائے گی تو سرکار اس وقت زمنی بجٹ نہ لائے اور اسی بجٹ پہ کار بند رہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی سیلور لائننگ ہوگی کیونکہ اس سے مزید تباہی آئے گی وہ تو آتے ہی آتا ہے نہیں وہ نہ آئے تو سیلور لائننگ ہوگی ادربائیس اس بجٹ کے اندر مجھے کوئی پوزٹیو چیز نظر نہیں آ رہی بڑی صاحب کازمی صاحب مجھے صرف ایک اچھی بات لگی کہ ہاؤزنگ سیکٹر کے لیے کوئی ڈیڑھ اڑھ روپیہ انہوں نے رکھ لیا ہے پاکستان نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم ہم نے تو لاؤگ ڈاؤن بھی اس لیے کھولا تھا کہ ہاؤزنگ سیکٹر ایکٹیو ہو جائے گا ایکٹیو ہو گئے آپ سمجھتے ہیں نہیں ہو رہا تو اس لیے رکھا ممکی نہیں نہیں ہے کازمی صاحب میرا گھر ہے آپ کا گھر ہے رئیس صاحب کا گھر ہے اور دوستوں کے گھر ہیں کون صاحب بندہ ایسا ہے جو باہر سے بندہ لاکر وہاں پینٹ کرائے گا یا کام کرائے گا چونکہ مجھے تو پتہ نہیں وہ کرونا والا بندہ نہ آ جائے گی میرے گھر میں نے تو نہیں لایا یہ تو انڈویجنز کہنا یہ جو بڑے بڑے پرنٹس بننے تھے بات یہ ہے کہ اگر سرمایہ کار کے پاس کازمی صاحب پیسے ہی نہیں ہے تو مجھے بتائیے وہ کیوں لگائے گا پیسے سرمایہ کار نے پیسے لگانے ہے تو یہ انڈسٹری چلی ہے ہم نے تو اس پہ بڑی بیعث کی تھی کہ آپ نے بلیک منی کو وائٹ کرنے کا اپورسنٹی دے دی تو مل سے بلیکی ختم ہوئے ہیں نہیں نہیں وہ دوبارہ بحال کرتی ہے تو ان کو اگر اپورسنٹی ملی ہے تو وہ کیوں ویل نہیں کر رہے ہیں کازمی صاحب پیسے نہیں ہے کازمی صاحب ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ ہم بجٹ خسارے کو چار شارعہ چار فیصد پر رکھیں گے اور تقریر کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بجٹ خسارہ سات فیصد ہے ٹھیک ہے اور اس سے آگے چلیں کہ جو ٹارگٹ ہم نے کل اکنومک سروی آف پاکستان میں ہم نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا بجٹ خسارہ نو شارعہ دو فیصد ہے ہم مجھے نہیں پتا میں کس فگر کے اوپر یقین کروں اکنومک سروی آف پاکستان کے اوپر بجٹ ڈاکومنٹ کے اوپر یا حماد اضر کی تقریر کے اوپر حماد اضر صاحب کو کولڈ رولڈ سٹیل جو ہے اس کی جو امپورٹ ہے اس کے اوپر ڈیوٹی ختم کرنے کا اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا ان کا کنفلیکٹ آف انٹریسٹ ہے ان کا اپنا بزنس ہے ان کا کنفلیکٹ آف انٹریسٹ ہے اور کنفلیکٹ آف انٹریسٹ کے اوپر ہم نے بڑے بھاری بھاری باتن سن رکھتے ہیں جنابی امران خان صاحب کے وہ اسے فنانس بل میں ڈال دیتے یا چپ کر کے نکل جاتے انہوں نے بڑے دھرلے سے مسکرا کے مایس کے پیچھے سے انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا یہ یہ ایتھیکلی موریلی درست نہیں ہے آپ یہ لوٹ مار کرنا بھی جا رہے ہیں ایون دین آپ کو اسے آوائیڈ کر جانا چاہیے جتنے دھرلے سے ایف کو سٹیل جو ہے وہ بڑی اسٹارک سٹیل ہے منارے پاکستان کو سریعہ دیا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ تو ٹاک شوز کی ایک ڈیبیٹ ہے اس میں یہ موضوع ضرور آئے گا میر محمد علی خان صاحب اپنا اکانومسٹ ہے اور تذجیہ نگا رہا ہے معاشی تذجیہ نگا رہا اس سے پوچھتے ہیں میر محمد علی صاحب آپ نے بھی بجٹ تکریف سنی ہے کوئی سلور لائننگ نظر آتی ہے اس بجٹ کے اندر دیکھیں اس پوری دنیا میں اس وقت کو رڑکی وجہ سے چاہے آپ اس کو بہانہ بنا لیں یا حقیقت بنا لیں سہی پہ بھی سلور لائننگ نظر نہیں آ رہی ہے اس وقت تھوڑی سی سلور لائننگ یہ ہے کہ کوئی نئے ٹیکسز نہیں ہے میرے خیال میں تو زیادہ سے زیادہ پیسہ ہیلپ پہ لگا کر تین مہینے کے بعد جب حالات بہتر ہو زندگیاں بچ جائیں تو اس کے بعد ایک میری بجٹ پیش کیا جائے کیونکہ پورے سال کیلئے بجٹ پیش کرنا اس وقت میری نظر میں حقیقت پر مبنی نہیں ہے جو ایفیکٹ ہے ایکنومک ایفیکٹ جو کووڈ کا ہے اس کو کوانٹیفائی کرنا چار پانچ مہینے کے یہ ایفیکٹ ہے دنیا میں کوئی نہیں کر سکا ہے اس وقت جی ٹونٹی نے کل صبح فائیو ٹریلین ڈالرز کیل جو ہیلتھ اور ریلیٹڈ سبجیکٹ نے ان کے لیے ریلیز کیا ہے اس وقت ایکسز کم کی ہیں کہ اگر آپ کے پاس انسان ہی نہیں بچیں گے جس سے ایکانومی چلتی ہے تو اس وقت آپ کیا کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے تو کیا ہم نے اس بجٹ پر جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کم از کم اس طرف ہم نے فوکس کیا ہے کہ ہم ہیلتھ کے اوپر اپنا کچھ سپینڈنگ کریں ہیلتھ کے اوپر کیا ہے مگر اتنا نہیں کیا ہے اتنا مختص نہیں کیا ہے جتنا میں چاہ رہا تھا یا دیکھنا چاہ رہا تھا کوئی ایکسٹر اور میری انکریس نہیں آیا ہے اور ہیلتھ ریلیٹڈ ایکسپینڈیچرز کے اندر اور یہ بجٹ انہوں نے پورے سال کا تخمینہ لگا کے کیا ہے اگر اب حکومت ہے ان کی مرضی ہے وہ کر سکتے ہیں مگر میری نظر میں پورے سال کا تخمینہ لگا کے اس وقت بجٹ بنانا ایک انریالیسٹک سی چیز ہے کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ آرہ سے دو مہینے کے بعد جی ڈی پی کچھ بھی نیچے تک آئے گی اور آئے میں کے سگرز الگ ہوتے ہیں آپ کے انٹرزل سگرز الگ ہوتے ہیں امریکہ میں اس وقت اس کارٹر میں پورٹی ایٹ پرسینٹ جی ڈی پی نیچے گئی ہے وہ کارٹر پہ کارٹر اگر آپ کے اس وقت تو ہمارے کارٹر میں تو اگلے کارٹر میں تو دیزاسٹر ہوگا کیونکہ ہماری ایکسپورٹس ہو رہی ہیں جو پچھلے چار پانچ مہینے گزرے ہیں اس میں تو ایکسپورٹس کے تھوڑے سے دگر سے وہ تھے مگر پچھلے دو مہینے میں تو ایکسپورٹ ہماری کوئی باہر ہی نہیں ہے تو اس کی طرف یورپ یا امریکہ میں جس کو ہم ایکسپورٹ کریں تو یہ تلخ حقیقت ہے اس وقت تاری قوم کو ایک ساتھ کڑے ہو کر اپنے دیفرنسز کو بھول کر یہ دیکھنا چاہیے کہ ملک کی بہتری کیلئے کیا ہے جس بزنس مین کو میں صبح سے دیکھ رہا ہوں ٹی بی کے اوپر وہ اپنے لیے یا تمہارا ہاتھ مانگ رہا ہے سب سے بھی مانگ رہا ہے ٹیکسز میں ریڈکشن مانگ رہا ہے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وقت غریبوں کو اور دوسروں کو بچائے آ جائے لیکن حکومت بھی تو یہ پیٹینڈ کر رہی ہے کہ وہ محشت کو جو ہے کیک سٹارٹ دینے کوشش کر رہی ہے تعمیراتی شعبے کو ہم بہت زیادہ انکاریج کر رہے ہیں تو کوشش تو نظر آتی ہے لیکن جو بجٹ کے اندر ہے عملی طور پر وہ پیکٹیکل طور پر وہ نظر آ رہے ہیں اس وقت پریکٹیکلی کچھ نہیں نظر آ سکتا اس وقت صرف باتیں ہو سکتا اب چاہے کوئی حکومت ہو چاہے کچھ ہو اس وقت آپ یہ کہیں کہ ترکیاتی شعبے میں ہمیں ترہا کر رہے ہیں ساتھ سو اور اب آپ کے ڈیولپمنٹ کیو بجٹ ہے میگا پروجیکٹ کے اس کو آپ کٹ کر کے اس سوی چیزوں میں ڈال سکتے ہیں ٹیمپریرلی ٹیمپریرلی اس وقت کنسٹرکشن کا شعبہ ہو یا کوئی شعبہ ہو اس میں کوئی گروہ آ ہی نہیں سکتی کیونکہ انسانوں سے رہی تھی رہی آپ میرے ساتھ ہی رہی گا میرے محمد علی صاحب سابق گورنر سندھ محمد زبیر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر کافی دسترس رکھتے ہیں زبیر صاحب یہ بتایا ہے کہ بجٹ کے حوالے سے ظاہر ہے سبھی کہہ رہے ہیں کہ ان حالات میں اس سے بہتر بجٹ دیا سکتا تھا یا کچھ نہیں ہو سکتا تھا حکومت مجبور تھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بہتر ہو سکتا تھا کچھ اور چیزیں ہو سکتی تھی جو کہ نہیں کی گئی حکومت دو سال کے بعد کیوں مجبور ہے مطلب پہلے سال پہلے چار مہینے کے بعد پہانا تھا کہ ہم مجبور ہیں ابھی کیا مجبوری ہے بات یہ ہے جو طبعی میں چاہی گئی ہے پچھلی اگز دوہزار اٹھارہ سے لے کے آج تک دوہزار اٹھارہ میں آئے تھے سبتمبر میں اپنا پہلا بچٹ دیا تھا اس میں چار مہینے کے بعد سارے تخمینیں چینجھ ہونے شروع ہو گئے تھے پھر چھے مہینے کے بعد پھر چینجھ ہونے جائے سو پہلی چیز ہے یہ حکومت جو ہے نا اپنی کریٹو پولیٹی پر کون سا حدف ہے جو انہوں نے خود رکھا پاکی سب چھوٹے نا نون لیگ کیسے چھوٹے گئے تھی حدف تو یہ رکھتے نا اس سال کا لے لیں کہ ٹیکس ریونی آپ نے ساڑھے پانچ ٹریلین ہم نے تو بھی کہا تھا انہوں نے کہا تھا رکھنے کے لیے آج ہمارے زیادہ چھوٹے چلے گئے کہ کووٹ کی وجہ سے نائن انڈیڈ بلین کا ٹیکس شاڈ پول گیا ٹری پوائنٹ ایٹ کریں گے اس میں نائن انڈیڈ چامل کر لیں تو پور پوائنٹ ساڑن اگر ہمارے دازر کی بھی بات پان لیں تو پور پوائنٹ ساڑن اور پائیپ پوائنٹ فائیپ میں آٹھ سو بلین کا فرق ہے وہ کس کا پروبلم ہے پروہ ٹریٹ میں آپ نے یہ کہا پچھلے سال کے ہم نے ٹری پوائنٹ ساڑنٹ ہوں کیا اور نائی میں آکے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ ٹی بان پوائنٹ نائن پرسنٹ ہوا ٹی بان پوائنٹ نائن پرسنٹ کام ایک سال میں ٹی پوائنٹ ایٹ ہم چھوڑ کے کہتے ہیں ٹی بان پوائنٹ نائنٹ ہوا اور اب اس سال کہہ رہے ہیں مائنس پوائنٹ ٹی ایٹ پوائنٹ ٹری ایٹ مائنس پوائنٹ ٹری پوائنٹ ایٹ جو ہے یہ نائنٹین پوائنٹ ٹی ون میں ایک افاہ پاکستان میں مائنس پوائنٹ شو کی تھی آپ کو بتا ہے پینسٹ کی جنگ بھی ہوئی کتہ کی جنگ بھی ہوئی اور پتہ نہیں کتنے یہاں ٹریسز آئے کبھی بھی نیگٹیو گروہ تھی پاکستان یہ پہلا ہے ماشاءاللہ ران خان کے اندر یہ نیگٹیو گروہ ہے مہنگائی پچھلے بیس سال میں سب سے زیادہ ٹی ویس سال کی برس ایور پرفارمنس کی پچھلے سال اور اس سال اس سے بھی خراب ہیں فسکل ڈیفیسٹ پچھلے سال ایک پوائنٹ نائن پرسٹ کیا تھا اور جی دی پی جو کہ پچھلے چالیس سال میں اترا خراب نہیں تھا اس سال دس سیست سے زیادہ ہے پاکستان کی تاریخ میں ڈبل ڈیجٹ کا بھی نہیں ہوا دنیا کے دو سو ممالک میں میرا خیال ہے پاکستان واحد کن کوئی کا جو ڈبل ڈیجٹ فسکل ڈیفیسٹ کر رہا ہوتا سو اتنا اتنا سیریس کرائیسس ہے اتنا سیریس کرائیسس ہے اور یہ اگر یہ کہتے ہیں محمد زبیر صاحب محمد زبیر صاحب ایک بات بتائیے گا سرکار نے کہا ہے کہ ٹیکس فری بجٹ ہے پچھلے سال انہوں نے انتالیس سو عرب روپے آکھا کیا ہے جو کہ پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا ابھی اس کا فائنل فگر باقی ہے اور اس دفعہ انہوں نے اٹالیس سو عرب روپے یعنی نو سو عرب روپے زیادہ کا ٹارگٹ رکھا ہے اگر یہ بجٹ ٹیکس فری ہے تو یہ نو سو عرب روپے کہاں سے آئے گا یہ جادو مجھے سمجھ نہیں آرہا مجھے ذرا سمجھا دیجئے گا دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں ٹیکس کو بڑھانے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کی گروت ہوگی بزنس سے زیادہ ہوں گے تو اس سے آپ اگر ایک دکان کی مطلب پانچ دکانیں ہوں گی تو ظاہر اٹیکس زیادہ کلیکٹ ہوگا ایون اگر آپ سین بھی ٹیکس ریٹ رکھیں اور کوئی نیا ٹیکس نہ بھی لگائے تو ایک ہو پوسیبیلٹی اس میں ہو سکتی ہو جو آپ دیکھا سر ڈائی پرسنٹ نیگٹیو گروت ہے لس ایم کی ڈائی پرسنٹ نیگٹیو گروت ہے سر لس ایم کی تو اس صورت ایکزیکلی ایکزیکلی آپ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں سو جب آپ کی جو گروت ہے وہ ہونی نہیں ہے تو پھر آپ کا ٹیکس کہاں سے کلیکٹ ہوگا ہے یہی پوائنٹ لاسٹیئر بھی تھا کہ چالیس سیتر ایڈیشنل ٹیکس ریٹ بھی دکھا رہے ہیں اب چالیس سیتر اگر آپ ایڈیشنل ٹیکس ریٹ بھی دکھا رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا ابھی ہم نے کیلکولیشن نہیں کی ہے ابھی اس اگلے دو گھنٹے میں پتا چل جے گا کہ کترے ٹیکس لگائیں اسی دفعہ سات سو پچاس بلین کے نئے ٹیکس لگائے تھے جو کہ جس میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا کیونکہ ظاہر ہے جب ایکنومی جگنوز جائر کرنی ہوتی ہے تو آپ انہیں شرنکنگ ایکنومی آپ ٹیکس ریٹ بھی پڑھا کے لیے بتاتے آپ گھٹا کے بتاتے ہیں جو آپ نے ابھی پوائنٹ بڑھا اچھا دیز دیو ٹیک ہے لیکن یہ بتائی گا کہ یہ جو ابھی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک تو کہا گیا ٹیکس نہیں نیا لگایا دوسرا معاشی برہار میں مرسے میں ملا یہ دو تین باتیں مسلسل ہم دو سال سے سن رہے ہیں تو ابھی کرونا وائرس ہے ہم نے اپنے حداف بڑے بڑے مقرر کر لی ہیں تو یہ ٹارگٹ جو اس سے لگتا ہی ہے کہ ایک نہیں دو نہیں شاید دو تین منی بیجٹ آئے اور ہمیں یہ بھی ندازہ ہے کرونا کب جائے گا اور کب ہم اپنے ایکزیکٹلی ٹارگٹ فکس کر سکیں گے ایک تو دیکھیں نا دونوں چیزوں کو ریلیٹ کرنا ہے پرائیم منسل صاحب ابھی آج سے چار پانچ دن پہلے آئے اور انہوں نے کہا کہ کرونا پیٹ کرے گا چلائی کے انگری یہ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں سے آج سے یہ برس ہوتا جاتا جائے گا پیک تو مطلب یہ نا کہ برس ہوگا کرو آپ کا اوپر جا رہے تو جب اگر تک تو یہ پیک کرے گا تو جو دو مہینے اور تو فسکل کے تو تباہی کئی ہوگی کوئی بزنس نہیں آپوڑیٹ کرے گا ہارڈلی کوئی بزنس ایکٹویٹی ہوگی کوئی انویسپنٹ نہیں کرے گا ایسے وہاں میں جس بلڈنگ میں میں کام کرتا ہوں چوبیس فور ہے اس میں سے تین سور میں صرف لوگ آتے ہیں ایک کس میں اس لیے نہیں کہ لوگ ڈاؤن ہے لیکن بزنس رہے سے بات ہے لوگ اپنے ڈر خوف کی میں سے سبھاتی تکلتے ہیں تو اگر اس پر جا کے تک کرے گا اب آپ خود سوچیں کہ آج جو ذہنی محول ہے ہماری پرسنل سیفٹی کے حوالے سے اتنا خطرناک ہے تو انویسپنٹ کے حوالے سے تو ایون برس ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں ایک خیال صرف بتا دوں اس سال کی کہ کتنا محول خراب تھا کہ جو لونز ہوتے ہیں جو فیچڈ انڈیسپنٹ کے لیے پرائیوٹ سکٹر لیتا ہے فیچڈ انڈیسپنٹ کے لیے وہ نیگٹیو ہے نیگٹیو ہے جو مینز کہ بزنسز نے بورو کیا باپس دیا ہے تو جو یہ محول وہاں کیا کی اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ آپ اس قسم کے تقریبے لگاتے ہیں سارا سٹرکٹر اس کے پر کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ وارسہ مجد زبیر صاحب وہ دو باتیں سمجھ جا رہی ہیں رضی صاحب ایک تو امیجنیشن بہت ہے شاید اندازے سے چیزیں کیونکہ پتا کچھ کچھ نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے لیکن اگر آج کو چھوڑ دیں تو جو پچھلے ڈیٹھ دو سال گزرے ہیں اس میں تو ہمیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے اس میں تو چیزیں سامنے دیں ساری لیکن اس کے باوجود ہم نے وہ اداف اچیو نہیں کیے اب تو ہمیں پتا ہی نہیں ہے اس کے باوجود ہم نے سارے ٹارگٹ ٹھیک کر دیں بڑے چلاک یعنی پچھلے جو پچھلی دفعہ ہو رہا تھا وہ ہی دفعہ ہونا ہے بلکہ اس سے تو سوا سیر ہونا ہے اور آپ نے بڑی ادام سے میرے اوپر شفٹ کر دیا بیسیکلی دیکھیں میں ٹیکس کے حوالے سے ان کی کنسیشن سن رہا تھا کہ فلان کے اوپر بھی ٹیکس ختم کر دیا جائے تین ماہ کے لیے فلان کے اوپر بھی ٹیکس ختم کر دیا جائے تین ماہ کے لیے یہ ٹیکس کنسیشن ہم نے مارچ میں انٹروڈیوز کروائی تھی اس کو تین ماہ اور کنٹینیو کر لیا جائے مجھے لگ رہا تھا وہ بارہ ماہ کا نہیں تین ماہ کا بجٹ پیش کر رہے ہیں جیسا کہ ابھی ایک ماہر نے کہا بھی ہمارے پروگرام کے اندر اور آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے بھی ہے آپ دیکھئے گا اس بجٹ کی تقریر کے اس کی جو بحث ہے اس کے دوران ہی جو ہے وہ یہ بات ہم نے آ جانی ہے کہ جی منی بجٹ لائیں آپ تین ماہ کے بعد دوبارہ ٹارگٹس کو سیٹ کریں یہ حکومت اپنا ریکارڈ مینٹن رکھے گی اگر آپ کو یاد ہو تو اپنے پہلے مالی سال کے اندر وہ تین بجٹ لے کے آئے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو شاید وہ اپنے ریکارڈ کے مطابق کنٹینیو کرے اور بجٹ دوبارہ پیش کرنا پڑے ہمیں ری ڈرافٹ کرنا پڑے بہت جس طرح وہ تین تین ماہ کے لیے چیزیں انٹرڈیوز کروا رہے تھے بڑی صاحب کو موقع دے دیر سے وہ کچھ نوٹنگ کر رہے ہیں اور بڑی باتیں روکی بڑی صاحب آج ہو دسو آپ نے دو باتیں دو رو کی پوائنٹ بھی سنے ہیں پی ٹی آئی کے بھی آئے تھے ایک مبیر محمد علی صاحب ظاہر وہ اپنی بات کر رہے تھے اور زبیر صاحب یہ دونوں پلیٹیکل تھوڑا سا فیلیشن تو ہے گوہرنر صاحب کی تو بہت رہی ہے ظاہر ہے وہ اس کے آپ کو کیا لگ رہا اگر آپ نیوٹرل ہو کے ایدھر پوٹ رہا بڑے بجٹ دیکھے ہیں یار بیری نیوٹرل تو اس میں آپ بتائیں کہ کیا آپ کے ذہن میں آرہا ہے اس بجٹ میں کیا ہو سکتا تھا کیا نہیں ہوا کادمی صاحب پہلی بات تو آپ نے شروع میں بھی ایک دو تین دفعہ آپ نے دھورا دی میں بھی دھورا دیتا ہوں کہ بجٹ جہاں سے لکھا ہوا آیا ہے ہم نے پڑ دیا ہے تو پڑ دیا ہے کتھو آیا لکھا ہے یہ گورنمنٹ تو فیصلے جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں ہمارے سارے ملک کے فیصلے ہو رہے ہیں وہیں سے بجٹ بھی آگیا یہ ٹرو ہے یہ میتھ ہے بہت لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں بلکل درست بات ہے آئی ایم 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 والے والے بجٹ بناتے ہیں بلکل ایسے آئی ایم 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 والے تارگٹ سیٹ کرے آپ نے پیسے لیے پیسے دینے بتائیں کہاں سے دیں گے تو پھر آپ اس کے مطابق کرتے ہیں وہی تو مسائل ہیں جی ابھی دیکھیں ابھی بجٹ خسارہ بھی آپ دیکھ لیں چار ہزار تین سو سنتیس چار ہزار تین سو سنتیس بجٹ خسارہ جی جی ساری وہ میں غلط پڑ گیا ایڈوکیشن پہ ہم نے رکھا ہے جی تیس ہرب روپیہ کمال کام ہم نہیں چونسٹھ ہرب روپیہ ایچی سی کے لیے نہیں جی میں صرف ایڈوکیشن باقی لور ایڈوکیشن لور ایڈوکیشن کے لیے جس پہ ہمیں زیادہ رکھنا چاہیے تھا ہم نے پتہ نہیں کون کس نے بجٹ بنایا ہے پتہ نہیں کیوں سے اکانومیسٹ ارستو افلاتون بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ بجٹ بنایا ہے میری سمجھ میں تو صرف ایک بات آئی ہے کہ ہم نے بس بنا کر دے دیا ہے کہ جی یہ فگر ہے آگے آپ خود سمجھ لیں اب اس میں پاور سیکٹر اسی ارب روپیہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے رکھ دیا ہے پاور سیکٹر کے لیے ایک طرف وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس گنجائش سے زیادہ بجلی موجود ہے دوسری طرف کہتے ہیں جی کہ ہم یہ کر دیں گے میری تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیل کرنا کیا چاہ رہے ہیں اب اس میں پتہ نہیں بجلی وہ جو ہے سائنٹیفیکلی شاید وہ رات کو سوئیں گے تو صبح بجلی آٹومیٹیکلی بن جائے کرے گی اب آپ مجھے صرف ایک بات نہیں سمجھ آئی ہم آدھر صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں کونفیلکٹ انٹرسٹ کی بات رہی صاحب نے کر دی وہ میں دیکھ رہا تھا بھی وہ جو آیا ہے اس کے اندر وہ انہوں نے اپنی اس کی انڈسٹری کو خاصا سارا ریلیف دے دیا وہ جو آپ پہ اور گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں ڈبل کیبن گاڑی ہیں جی جی وہ بھی اس کو بھی اس کا یہ جی کہ ڈبل کیبن کے اوپر انہیں کہا جی کہ ہم ٹیکسس بڑھا رہے ہیں یا تو آپ اوپن مارکٹ کر دیں کہ باہر سے بھی اسی چیز اسی طرح کی گاڑی کسی آنے دیں کمپیٹیشن کریں وہاں پہ تین سال پانچ سال پرانی گاڑی آنے دیں اور اپنی پانچ سال پرانی گاڑی کی بھی پرائیس دیکھ لیں یا نئی کی دیکھ لیں جس کا جو دل کرے گا کادمی صاحب وہ لے لے گا آپ چالیس لاکھ روپے کی گاڑی دے رہے ہیں پاکستان کے اندر یہاں پہ جی اس گاڑی کی قیمت میکسیمم بیس سے پچیس لاکھ روپے ہونی چاہیے آپ کار کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ اس میں ائر بیک نہیں آپ دیتے ہیں ہم تو اتنے چور ہیں ہمارے آٹوموبیل انڈسٹری والے کہ اس میں ایک چالیس ہزار یا پچاس ہزار کا ایک ائر بیک نہیں لگا کے دے رہے کہ ہم تو نہیں دے سکتے جی ہمیں تو کائی نہیں بگیر آپ باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی یہ نلائکی تو پچھلی حکومتوں سے چلی آ رہی ہے کارمی صاحب پچھلی حکومتوں میں قیمت آ دی تھی لیکن یہ ائر بیک اور باقی بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات یہ بلکل پچھلی حکومتوں کی نلائکی وہ بھی نلائک ہیں ان معاملات میں یا وہ سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں نہ لگا لیکن وہ کم از کم کسی کا بجٹ جو تھا جو ان کو دیا جاتا تھا اس میں کوئی منٹمنٹ تو کر لیتے تھے آخری آدھا منٹ آخری لائن آخری وہ یہ ہے جی کہ وہ پچھلی حکومتیں جو تھیں یا ماضی میں جو بجٹ آتا تھا اس کو منٹمنٹ تو کر لیا کرتے تھے انہوں نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے جو لکھا ہوا آیا ہے انہوں نے چھاپا اپل کا تذنی چھپا بھی آیا کہ نہیں وہ چھپا چھپا آیا ہے پڑھ کے انہوں نے دے دیا ہے دیکھیں زرطاج گل کو چھے فواد چودری کو بھی سرب موس میں آتی تبدیلی ہے نہیں فواد چودری کو بھی سرب وہ موس میں آتی تبدیلی تو نہیں تھی نا اور شیخ رشید کو چالیس ارب روپیہ اس سے آپ سرکار کی ترجیحات اور آپ بھول گئے ہیں مواصلاتی ان کو بھی بجٹ بھی ہے ٹھیک ہے مواصلاتی بجٹ بھی ہے جی مواصلاتی بجٹ بھی ہے بڑے سارے پیسے ہیں اس میں اربور میں نے گیا ہے اسی ارب مراد سعید کو اسی ارب اسی ارب ان کا بندہ ہے جی مراد سعید اس آپ کا اسی کام ہے بجٹ کی اور بھی ڈیٹیلز آ رہی ہیں جی ہم فیلال آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں اس کے بعد آپ ہیڈ لینڈ پہ جائیں گے اور بھی آپ کو ایکسپرٹ بجٹ کے حوالے سے اپنی فائنڈنگز دیں گے اور بتائیں گے کیا کیا ہو رہے کیسے ڈیٹیلز ابھی آ رہی ہیں تو ہیڈ لینڈ پہ ہمیں اجازت دیجئے موسیقی موسیقی